ہلو گائز بلکم بیک کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں صبح اچھے ہوں گے تو یہ جو ولوگ اب آپ کو مل رہے ہیں جو یہ والے ولوگز ہیں اب یہ اکتم بلکل فریش ولوگز ہیں اس سے پہلے کے جو پینٹنگز کے ولوگز تھے وہ سب رکھا بندن وغیرہ کہ وہ سب پہلے پرانے ولوگز تھے بیچ میں پھر گیپ ہو گیا تھا کیونکہ میری طبیعت خراب ہو گئی تھی اب وہ میں نے تین چار دن کا گیپ لیا تھا بیچ میں اور اب بلکل ایک دم فریش ولوگز ہیں اور آپ کو ڈیلی ولوگز ملیں گے یہ میری گیرینٹی ہے کوشش میں پوری پوری کروں گا ہنڈرن ون پرسنٹ کہ آپ کو ڈیلی ولوگز بھی لیں گے اور آج جیسے کی سیٹیڈے ہے تو میری کلاس جانے کی تیاری ہو چکی آج میں نے پہلنا ہے بلیک 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 سے یاد آیا بلیک سے میں آپ کو بتا دوں میں نے شو بائی کیے تھے میں نے آن لائن بائی کیے تھے جب میں بلوگز نہیں کر رہا تھا بہت پہلے جب میں سٹوڈیو پہ کام کر رہا تھا تب ہی اور یہ میں نے یہ والے کیمپس کے شو بانگائے تھے دکھاتا ہوں آپ کو یہ ہے کیمپس کے شو مجھے تو بہت اچھے لگے یہ اس کا سول ہے اور یہ ہے بلیک کلر کی مجھے تو اچھے لگے یہ میں نے بائی کر لیا اور فٹ بھی آیا بلکل اچھے لگ رہے ہیں ایکشری جو اس سے پہلے جو میں نے شو لیے تھے دو میں نے لیے تھے بوٹ وہ دونوں کی دونوں ٹوٹ گئے تھے وہ جو بہت بہت پہلے لیے تھے تو شو میرے پاس صرف ایک پارٹی ویر بچاتا اور جیم کے لئے میں نے لے لیا تھا بیچ میں ابھی اور ایک یہ بائی کیا ہے تو شو میں ابھی مجھے تو اور لینے ہیں یہ تو ویرائیٹی نہیں ہے میں چاہتا ہوں کم سے کم چھے ست برائیٹی ہو شوز کی تب مزا آتا ہے تب چوز کرنے میں کہ اب یہ پہن لو اب یہ پہن لو اب یہ پہن لو حالانکہ شوز اب پہنے نہیں جاتے کیونکہ اب کہیں جانا ہوتا ہے میں جاپ پہ جاتا نہیں تو شوو ویسے پہنے نہیں جاتے لیکن ہاں آنے جانے میں کہیں جانا ہے ویچے تو وہ پھر کم ریئر پہنے جائیں گے کیونکہ ویلاغ کرنے میں تو اب مان لو میں گھر پہ ہوں کبھی سٹوڈیو پہ ہوں کبھی ویسے جانا ہے میٹنگ میٹنگ کے لئے کہیں بھاہر جا رہے ہیں ڈیلی جا رہے ہیں جہیں جا رہے ہیں تو وہ شوو پہنے جائیں گے اور آج یہ دیکھو کل میں گیا تھا سٹوڈیو اور یہ سلپر ہی پہن کے رہا گیا ڈلٹی سے جلد بازی میں اپنے فلوٹس وہیں چھوڑ دیئے اور سلپر پہن کے رہا گیا تو چلو اب یہ بریکفاسٹ کی تیاری تو ہملتہ نیچے بنا رہی ہے اگر مگر ہم آلو کے پران تھے اور ممی کر رہی ہے اپنے پوجا تو میں شو اب بعد میں پہنوں گا جب میں کلاس کرے جانے لگوں گا آج یہ ہی پہن کے جاؤں گا میں کیونکہ چپل میں میں جانی سکتا اور جو میرے جیم والے شوو جائے وہ میرے جیم تو وہاں پر ہے اسٹوڈیو پر ہی ہیں کیونکہ میں نے وہاں رکھ رکھے ہیں کئی بھی میرا جیم جانے کا پلان ہو تو پھر میں وہاں سے پہن کے نکل جاؤں اسٹوڈیو کے پاس ہی تو میرا جیم ہے اسی لئے میں نے وہاں رکھ رکھے ہیں کئی بھائی چانس مان لو میں کہیں بہار سے ہی جا رہا ہوں اور جیم سوڈ نہیں ہے میرے تو پھر دکت ہو جا رہی ہے اس سے میں نے وہاں چھوڑے ہوئے ہیں اور کٹو کو دیکھ لو موز تو کٹو کی ہے مست سوتی رہتی ہے ہاں کٹو کٹو سو رہا ہے بھائی تو گئیس کلاس ختم ہو چکی ہے اور پہنچ رہا ہوں میں اپنے سٹوڈیو اب اس کے بعد دیکھتا ہوں کہ اب نیکسٹ کیا پلاں ہی ہے میرے ٹے کی آج بہت سارے کام ہیں تو وہ میں آپ کو بزاتا ہوں ولوگ میں ہاں گے کنٹینیو بنے رہے ہیں پہنچ گئی ہوں فرسٹ گراو یس پہنچ گئی گوڑی ایونگ گائز ویلکوم بیک سریسٹی ولوگ چینل آج گائز نانی آئی ہے یہ نانی آئی ہے نانی آئی ہے یہ تو بھائی ہے سو گائز ابھی شام ہو چکی ہے سٹوڈیو کلاس سے آنے کے بات سیدھا میں نے یہاں پہ لنچ کیا اور میں بتا دوں آج ہے کشنا جی کی چھٹی جیسے کی کوئی بچہ ہوتا جیسے کی جب چھٹی پوجی جاتی ہے بہت لوگوں کو پتا ہوگا اور تو ہم ہمیشہ سے سیلیویٹ کرتے ہیں اس بار ہم بہت بڑے ٹائپ سے سیلیویٹ کر رہے ہیں چھٹی تو جو مندیر ہے ہمارے وہاں پر کیرتن چل رہے ہیں اور نیچے ہمارے ہلوائی لگے ہوئے ہیں کیونکہ چھٹی میں خاص کر زیادہ تر کیا بنتا ہے کڑی نہیں مطلب ویسے جب چھٹی پوجی جاتی ہے ویسے کیا بنتا ہے گھر میں چاولی بنتا ہے چاول اور وہ چاول ہوتے ہیں اس کا بو بنایا جاتا ہے گوبر کا وہ چھوٹا کا جب ہمارے ہاں جیسے کی جچا بچہ جیسے وہ بنایا جاتا ہے اور ان کو پوجا جاتا ہے مطلب وہ کھلائے جاتا ہے ایسے تو اسی حساب سے گھر میں کڑی چاول بن رہے ہیں صرف کڑی چاول اور بس ان کی پوجا ہوئے اور پھر سب میں وہ بھرنانے کی طرف باتیں گے اور کھلونے بھی لائیں گے کرشن دی کے نئے 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 آجھا 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 کھلونے بھی لائیں گے کرشن دی کے نئے 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 کی کیا چاچو نے بتایا تم سے ہاں تو تو نیچے حلوائی لگے ہوں ہیں چلو میں آپ کو دکھا دوں ویسے شور ہو رہا ہے چائی پی نہیں ہے چائے چلو پہلے چائے پی لیتا ہوں گا پھر اس کے بعد چائے بن چکے ٹھنڈی ہو جائے گی تو پھر چائے پی کے پھر دکھا دوں آپ کو کٹو 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 دیکھتی رہی گی ہاں ٹاکٹ کی آواز آپ سے دیکھتے ہو رہے ہیں میرے لیے ہاتھ ہاں سے اچھا ہاتھ لگا میں تو آج ہی جم مار کیا ہوں ہاں ہاں نہیں نہیں وہ کھولتے ہیں ایک باری میں پھر وہ پھر تھوڑا سا ہو جاتے ہیں ہاں ہاں میں تو مجھے مجھے پتہ دیئے تو وہ اس لئے ہو جاتا ہے ہاں کافی ٹائم میں وہ پتہ چل جاتا ہے ہاں 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 رونا نہیں ہے سو گائز یہ بوا کانا جی کے کپڑے چینج کر رہی ہیں چھٹی پہ ایسے ہوتا ہے سیدھا تو ہاں ایسے پناتے ہیں ایسے ہی تو پناتے ہیں یہ ایسے رہے گا ایسے ہی رہتے ہیں یہ اچھا سو ابھی کانا جی کے کپڑے اتھریں گے پھر چینج ہوں گے تو چینج ہونے کے بعد ہم آپ کو دکھا لنگے پھرکے کانا جی نہیں دکھا ہم تو شہر ہم آئے گا اور یہ کانا جی کی دادی لائی ہے کہ اب اس کی تو توپی یہ ہے گیاز پہ پوچھن ہو گا مرکی ایسا نگار باکھا خالو خالو کوئی گا دیں مرکی ایسا 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 گا خلق já مرکی ایسا گنگ خلق خلق گنگ میں اور ہملتا سسٹھی تینوں ہی آگئے تھے ممی کو ڈرپ کرنے کے لئے ممی اور نکیو کو تو چلو وہ لوگ چلے گئے میں ابھی گھڑی پاک کر رہا تھا وہاں سے نکل چکے ہیں اور لے کے سین جی سین جی پمپے تو بہت زیادہ رش ملا اور آپ ہی جا رہے ہیں گھر پہ دس سے اوپر ٹائم ہو چکے آج دینر کرنے میں پھر بھوک تو لگ رہی ہے اس ٹائم جب نکلے تھے نا تب بھوک نہیں لگی اور بتا نہیں اچانک سے کہاں سے بھوک آگئی اور اسے لگتے ہیں اور ٹائم ہو جاتا ہے ٹائم ہمارا بھائزتہ ہو رہا ہے نو ساڑھے نو بجے اور اب دس سے اوپر ٹائم چڑ چکا ہے اب بس جا ہی رہے ہیں گھر اب جا کے کھانا کھانا ہے کسی گھڑی کا اور ممی کی طویعت پہلے سے ٹھیک ہے اب لگاتارت سے دوائی وغیرہ لے رہی ہیں ان کو میں دوائی دلا کے بھی آئے تھا اب یہ پہرے سے بیٹھ رہے ہیں ان کو خانسی سب سے زیادہ ویسے سب کچھ ٹھیک ہے فیبر بکیرہ نہیں ان کو بچ خانسی کے بیے سے خانسی کی دوائی سے یادا ہے ویری گوڈ صحیح چیز ٹائم پر کہاں ہی آدھاتی ہے نکل جاتے ہیں تا بھی آدھاتی ہے کٹو ایکسپریس کر رہی ہے کٹو کہ کل سٹوڈیو گئی تھی تو کیسا لگ رہا ہے اچھا تو سون ہے تُن تو رہی ہے جب تُو سٹوڈیو گئی تھی تو کیسا لگا یہ بتا دیدھیں یہ چلا کہ یہ دیدھیں کو بولتی رہتی ہے ہاں کٹو کیسا لگا کیسا لگا بس ہی چپ رہ کے ایکسپریس کرتی اپنی فیلنگ جب میں رہی ہے اس کو پالا پالا بچ چا پالا پالا دیکھو اس کے پالا بابو ہے پالا پالا دیکھو اچھا لیا اچھا لیا اچھی بھائی 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 مجھے سب دکھ رہا ہے کہ میری ویڈیو بنا رہا ہے ہے کبھی جن کو بلاتا ہوں کام کرنے کے لیے کبھی وہ بیزی ہو جاتے ہیں لیکن مسٹری جیسے فائنل کیا ہوا تھا تو جیسے ایک لیور ہے ان کو لگا کے پہلے تھوڑا بہت کام شروع کروایا تو پھر مسٹری بیزی ہو گئے اب ایسے کر کر کے کام رکھ رہا ہے لیکن فائنلی ابھی میں ویٹ کر رہا ہوں کہ بس مسٹری فری ہو جائے واقعی سب کچھ میں نے ریڈی کیوا اور اب ٹائم آ گیا ہے بیڈروم ہمارا ریڈی کھرانے کا اس سے پہلے بھی کچھ اور ریزن بھی رہا تھا وہ میں بتاؤں گا آپ لوگ کو ابھی اس سے پہلے تھوڑا کنفیوزن میں تھی چیزیں اور ابھی بھی جو ہم کام کرائیں گے وہ تھوڑا ٹیمپریری ٹائپ سے کرائیں گے وہ کیوں کرائیں گے وہ سارے آپ کو آنے والے بلوگز میں میں شیئر کروں گا جیسے جیسے چیزیں ہوئیں گی تو آج جو چھٹی جو پوجی ہے اس میں جو ممی ہے نا وہ ڈریس لے کر آئی تھی مطلب کانا جی کی کپڑے لے کر آئی تھی جیسے ایک طرح ایسے وہ ہوتا نا کی نانی کے یہاں سے کپڑے آتے ہیں ہاں مطلب جو بھی رشتہ دار آتے ہیں چھٹی میں وہ کپڑے لے کر آتے ہیں ہاں تو ایسے نانی ہو گئی بھوہ ہو گئی ہم نہیں لے کر آئے تو ممی جی لے کر آئی تھی کپڑے اور رینو نے پہنائے تھے تو بھوہ نے کپڑے پہنائے مطلب جنماز میں میں نے بلوگ بنایا نہیں تھا تو جنماز میں پہ ریتتو نے ہی جیسے کی ہم نے پوجہ بغیرہ کرتی تو ریتتو نے پوجہ کری تھی یعنی کی بھوہ نے ریتتو نے جنم کرائے تھا ایک طرح سے جیسے کی ان کو خیرے کے اندر رکھے اور پروپر میں ان کو یہ ملتا نے ٹرک یہ دیکھی تھی کہیں پہ تو اس نے اس کو دیکھے میں نے دیکھی نہیں تھی مطلب وہ بھوہ آئی تھی نا گوھردن سے جو بھوہ ہی تھی وہاں پہ مطورہ گوھردن جائل کا جنم ستھان ہے تو وہاں پہ ایسا ہی ہوتا ہے وہاں پہ کیا اور اب بھی مطلب کئی لوگ ایسا کر کے ہیں کوئی کھیرے کے اندر رکھتا ہے کوئی پپیتے کے اندر رکھتا ہے مطلب ان کو ایزا گرب میں جیسے گرب ہوتا ہے پیٹ میں بلوگ ہی دے رہے ہیں کیامرا ہی دے رہے ہیں مطلب پیٹ میں ہوتا ہے بچہ اسی طرح سے ان کو رکھا جاتا ہے مطلب وہ اپنی چوئس ہوتی ہے موسیلی کیا سکھیرے میں ہی رکھتے ہیں کسی کی ویڈیو دیکھیں تھی انہوں نے پپیتے کے اندر بھی رکھا ہوا تھا تو مطلب صوبہ رکھ دیا اور رات کو پہر میں ان کو نہلا دولا کے پنچہ امرت سے پھر اس کے بعد اس میں رکھ دیا رات کو جب ان کا جنم ہوتا ہے تو جیسے پیٹ سے جنم ہوتا ہے سیم سارا ایزٹیز وہی پروسیس ہوتا ہے تو لیکن یہ مطلب جیسے میں نے اس میں رکھا تھا تو میں تو جنم نہیں کرا سکتی تھی تو اسی لیے ہمارے گھر میں بھوا ہو گئی مطلب جیسے میرا بچہ ہوا تو بچے کی جو بھوا ہوئی گھر میں ریتو ممی آئی تھی تو پہلے کیرتن وغیرہ ہوئے تھے مندر میں پھر کیرتن کے بعد پھر شام کو جب یہ سب کچھ مطلب یہ بن گیا کڑی چاول بن گئے تو اس کے بعد ان کی چھٹی پوجی گئی تھی اور پھر بس پرشاد بار دیا تھا میں اپنے آرتی ہوئی تھی بھوگ لگا پھر میں اپنے ایڈیٹنگ کر رہا تھا تو بس جو کچھ شوٹ لیا انہوں نہیں لیا تھے ہم نے یہ تو ہم نے گھر میں جو ہمارا مندر ہے چھوٹا سا وہ کیا تھا ویسے جو ہمارے پروپر مندر ہے ہمارا بڑا مندر ہے وہاں پر بھی یہ ساری چیزیں ہوئی تھی جو ممی نے کری تھی کیونکہ ہمیشہ سے ممی کرتی آئی ہے تو اس بار گھر پہ میں نے کیا تک تو بس گئیز یہی ہے اور چلو پھر ابھی سوتے ہیں کل سوپر جلدی بھی اٹھنا ہے میری کلاس ہے تو اس کے لئے ٹائم سے سونا پڑے گا لیکن ٹائم نکل چکا ہے ساڑھے بارہ بچ چکے ہیں اور ممی سے پوچھتا ہوں ممی نے دوائی لی ہے نہیں آپ دیکھو میں نیچے نہیں جا رہا ہوں اوپر بیٹھے بیٹھے ہی فون کر رہا ہوں کیونکہ یہ نا بیٹھ سے ایک بھر آپ اس طرح پر آ جاؤنا تو من نہیں کرتا جلدی سے اٹھنے کا کیونکہ اب میرے کو بہت پہلے سے نیند آ رہی تھی ہلو ہلو دوائی لیلی پینے والی پینے والی پکا نا سو گئے تھے ہاں اچھا ٹھیک ہے چلو سو جاؤ سوری سوری یہی تھا نا میں دوائی میں دیکھے آتا نیچے پھر میں اپنے کام میں لگا ہوا تھا تو بھول گیا اب ٹائم زیادہ ہو رہا ہے تو اس وجہ سے تو چلو چلو گائز ملتے ہیں نیکس ویڈیو نیکس بلوگ میں ہم آپ لوگوں نے بلوگ انجوئی کیا انجوئی کیا تو ویڈیو کو لائک شیئر چیلن کو سبسکرائب بھی کر دینا آنے والے اپ ڈیٹس آنے والے ولوگ کے لئے آپ لوگ کا بس ایسی پیار ملتا رہے اور ہم بھی آپ لوگ کو اپنے اچھے اچھے ولوگ دکھاتے رہیں گے ڈیلی ولوگز کوشش میری ہنڈین ون پرسنٹ ڈیلی ولوگز کے لئے میں WoAST یہ کیا تو ویڈیو کیا تو very ڈیلی کیا تو